بسم اللہ الرحمن الرحیم چاشت کی نماز جو پڑھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا ٹائم کیا ہے کب پڑھیں گے فضیلت کیا ہے یہ تمام کی تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کو کلیر کر کے بتاؤں گا سب سے پہلی بات بخاری شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ستاہون پہ اور ترمی شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو آٹھ کھول کر یہ باتیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں تک اس کی فضیلت کی باتیں حدیث میں آتا ہے اگر کوئی اس نماز کو پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے سونے کا محل بنا دیا جائے گا اس کے علاوہ بھی کئی ساری روایتیں اس نماز کی فضیلت پہ وارد ہیں یہ تو فضیلت کے بات تھی دوسری بات یہ ہے اس کا ٹائم کیا ہے وقت کیا ہے اس کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے یہ علماء کے اقوال مختلف ہیں بعض کا کہنا ہے کہ سورج کے نکلنے کے بیس پچیس منٹ کے بعد سے یہ شروع ہو جاتا ہے رہتا کب تک ہے رہتا ہے زوال کے ٹائم تک رہتا ہے لیکن جو اس کا افضل وقت ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سب متفق ہیں وہ کیا ہے یعنی افضل سے مرادی ہے اسی ٹائم میں یہ نماز پڑھنی چاہیے ایک بہترین ٹائم ہے زیادہ فضیلت ہے اس میں وہ ٹائم کیا ہے وہ ٹائم ہے سورج کے نکل جانے کے بعد بلکل بلند ہو جائے سورج سورج کی جو کرنے ہیں جو اس میں روشنی ہے اس میں بہت زیادہ تیزی آ جائے یعنی جیسے دن میں دس بجے کا وقت ہوتا ہے نو بجے کا وقت ہوتا ہے ساڑھی نو سوا نو کا وقت ہوتا ہے ساڑھی دس کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سورج میں بہت زیادہ روشنی آ جاتی ہے سورج کو اب اگر آدمی دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں جھلسا جاتی ہیں سورج کی جو ہے کرنے اس کی جو دھوپ ہے اس میں تفز آ جاتی ہے اس میں جو ہے گرم گرمات محسوس ہونے لگتی ہے اب اسی وقت اس نماز کو پڑھیں گے تو یہ اصل فضیلت آپ کو حاصل ہوگی بہترین وقت ہے اب اس کو کیسے پڑھیں گے کتنی رکعت پڑھیں گے اس نماز کو کم سے کم دو رکعت پڑھنا ہے کم سے کم دو رکعت سے کم یہ نماز نہیں ہے اور عام معمول اللہ کی رسول کا جو معمول تھا وہ آٹھ رکعت ہے اسی لئے آٹھ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں چار رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ بارہ رکعت تک ثابت ہے اب بارہ رکعت تک یہ نماز پڑھ سکتے ہیں کیسے پڑھیں گے دو دو رکعت کر کے دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرئے پھر دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرئے پھر دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرئے اس طرح کر کے اگر آپ چاہیں گے چار چار رکعت ایک سلام سے پڑھنے کے لئے پوری چار رکعت پڑھیں گے پھر سلام پھیریں گے پھر چار رکعت پڑھیں گے سلام پھیریں گے ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں ایسا کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد یہ سمجھئے نیت کیسے کریں گے نیت یہ کریں گے میں دو رکعت پڑھ رہے ہیں تو دو رکعت چار رکعت پڑھ رہے ہیں تو چار رکعت میں دو رکعت چاست کی سنت نماز اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں میرا رخ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے اب نیت کرنے کے بعد اصل سوچیے گا یہ نیت یہ الفاظ یہ ضروری نہیں ہے نیت کہتے ہیں دل میں ارادہ وہی نیت ہے اگر آپ دل میں سوچتے ہیں اسراع کی نماز پڑھ رہا ہوں پڑھ رہی ہوں دل میں سوچے ہیں اللہ اکبر دوڑ کے آئے وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے آئے کیوں تھے اسراع کی نماز کے لئے اب آپ کی نماز ہو گئی آپ یہ کہے بھی نہیں ہوں گے یہ جملہ بولے بھی نہیں ہوں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی کیوں اس لئے کہ دل میں سوچ رہے ہیں دل کا جو ارادہ ہے وہی تو اصل نیت ہے اسی کو ہی نیت کہتے ہیں تو اب اس کے بعد آپ نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے سنا کے بعد ععوذ باللہ پڑھیں گے مکمل یعنی ععوذ باللہ امن الشیطان رجیم پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد وغیرہ ملائیں گے کوئی بھی سورہ پڑھیں گے کوئی خاص سورہ نہیں ہے کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہے آپ کے حسنے کے لئے بتا رہا ہوں جو بھی آپ کو یاد ہے آپ وہاں سورہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ رکو کو جائیے رکو میں جو عام طور پر پڑھتے ہیں تصویر وغیرہ سب وہی طریقہ جو پہلی جو عام نمازیں پڑھتے ہیں بلکل وہی طریقہ ہے پھر رکو سے اٹھ کر سزدے کو جائیے دو سزدہ کریے سیدھے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہونے کے بعد دوسری رکعت میں عوض بللہ نہیں ہے سنا بھی نہیں ہے بسم اللہ سے شروع کریے بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھئے اس کے بعد آمین کہیے پھر بسم اللہ پھر سورہ ملائیے اب اس کے بعد دوسری رکعت میں جائیے سزدے کو جائیے سزدے میں جانے کے بعد آپ دوسری رکعت میں دو سزدہ کر کے بیٹھ جائیے بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھئے اگر آپ کو صرف اور صرف دو رکعت پڑھنی ہے تو اتحیات پڑھ کر آپ دروسری بھی پڑھئے پھر دعا پڑھئے کوئی دعا معصورہ یاد ہے تو پڑھئے کوئی بھی دعا پڑھئے اس کے بعد سلام پھر دیجئے دو رکعت آپ کے ہو گئی پھر اس کے بعد دو رکعت اور پڑھئے دو دو رکعت کر کے پوری بارہ رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو چار رکعت پڑھنی ہے تو دوسری رقعت میں صرف اور صرف اتحیات پڑھئے یعنی دروسری پر دعا مت پڑھی اتحیات پڑھے کے کھڑے ہو جائے مکمل اتحیات پڑھ کے مکمل تشہود پڑھ کے کھڑے ہو جائے اب کھڑے ہو جائے آپ تیسری رقعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھئے بسم اللہ پڑھئے پھر اسی طرح بلکل سیم طریقہ کرتے جائیے چار رقعت پر دعا پڑھ کے سلام پھیر دیجئے یہ بہت آسان طریقہ میں نے بتایا ہے اس پہ ضرور عمل کریں رمضان کا مہینہ ہے رمضان میں اگر کوئی نفل عمل بھی کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اسی لیے اس نماز کو ایک تو نماز کی فضیلت پھر اس مہینے کی فضیلت اسی لیے ہاتھ سے جانے مت دیجئے اس کی پابنتی ضرور کر لیا کریے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کریں شان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں